السلام علیکم جیتو کیس ویلکم ٹو مائی چینل آئم شرا سبحانی تو آج کی ویڈیو یہ ہے کہ پرتگال میں آپ کو جو سب سے سستی سیم ہے وہ کون سی مل سکتی ہے مینکہ پرتگال میں انٹرنیٹ کے بارے میں ہے تو آج میں نے ایک سیم بائی کی تھی تو اس کا بھی ریویوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پرتگال میں آ رہے ہو تو آپ کو کون سی سیم بائی کرنی چاہیے جو آپ کے لیے انٹرنیٹ کے حساب سے چیپ ہو کیونکہ آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں انٹرنیٹ تو بہت ضروری ہوتا ہے تو آج اس کے بارے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا کہ پرتگال میں موسٹلی پیپلز دو سیمز کیوں یوز کرتے ہیں میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو کنفیئن ہے تو ہوپس ہو کہ اس کے بعد کوئی کنفیئن نہیں رہے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئیتر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر انفرمیٹ موسٹلی ویڈیو اب تک آ سکے جی تو گائز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے نمبر ون پر بات کریں تو پرتگال میں بہت زیادہ نیٹ ورکس ہیں جن کی سیمز چیپ ہیں اور ادھر پر منت کے حساب سے پیکج دیتے ہیں اور کچھ پندرہ دن کا پیکج دیتے ہیں جن میں موسٹلی یوز ہوتے ہیں اوزو موش نوش ٹھیک ہے جو موسٹلی لوگز یوز کرتے ہیں ان کا پیکج پر منت کے حساب سے بھی ہوتا ہے اور پندرہ دن کے بھی حساب سے ہوتا ہے جو ان کی پرائیس ہوتی ہے وہ پانچ یورو ہوتی ہے کچھ کی پرائیس چار یورو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے حساب سے کیونکہ جب ہم فارو میں تھے تو ادھر موسٹلی موش یوز ہوتی تھی تو ادھر ہمیں سیم تینی یورو کے بھی مل جاتی تھی اور اڑائی یورو کے بھی کچھ دیتے تھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوکیشن کے اوپر اور شاپ کے اوپر اور وہ پندرہ دن کی ہوتی تھی لیکن جب ہم لیسپن میں آگے تو ادھر موسٹلی لوگ اوزو کی سیم یوز کرتے ہیں جیسے کہ یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوزو کی سیم ہے تو اس میں یہ سین کچھ ایسا ہوتا ہے کہ چھے جی پی آپ کو ملتا ہے براوزنگ کے لیے اور اس کے بعد جو ٹوئنٹی جی پی آپ کو ملتا ہے وہ فرسٹ منت فری ہوتا ہے اور اس میں آپ ویٹس ایپ فیس بک انسٹر نیٹ فلکس اور یوٹیوب وغیرہ یوز کر سکتے ہو ٹوئنٹی جی بی میں پہلے منت میں لیکن لوگ ادھر ایسا کرتے ہیں کہ ہر بندہ ہر منت کے بعد سیم چینج کر لیتا ہے موسٹلی میکسیم کیونکہ ادھر آپ کو دو سیم لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں ایک سیم تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے پرمنٹ نمبر کے لیے اور پرمنٹ نمبر کے لیے آپ لائکا کی سیم یوز کر لیتے ہو اگر آپ چاہو تو لائکا پہ بھی انٹرنیٹ پیکج لگا سکتے ہو لیکن ل جو ادھر سیمز ہوتی ہیں لوکل اس سے تھوڑا سا کاسٹ لی ہوتا ہے لائکا کا جو پیکج ہوگا وہ آپ کو پندرہ یورو میں پر منت ملے گا پندرہ جی بی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ والی سیم یوز کریں گے تو یہ آپ کو پانچ یورو میں مل جائے گی تو اس میں آپ کو سکس جی بھی تو براوزنگ کے لیے مل جاتا ہے لیکن واٹس اپ کے لیے ٹونٹی جی بھی مل جاتا ہے ایک منت فری تو وہ کہہ لیں کہ انف ہوتا ہے لیکن ادھر موسٹلی لوگ دو سیمز یوز کرتے ہیں ایک سیم جو لائکا کی سیم ہوتی ہے وہ آپ کی ریجسٹر سیم ہوتی ہے اس کو آپ نے ریجسٹر کر لینا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ پاسپورٹ نمبر وغیرہ دیتے ہو فائنانس نمبر وغیرہ دیتے ہو اور وہ سیم آپ ریجسٹر کروا لیتے ہو اور اگر آپ نے کسی جگہ پہ بھی نمبر دینا ہوگا مینز کے آپ نے کوئی سیف کو نمبر دینا ہے کوئی بینک میں نمبر دینا ہے یا کسی اور جگہ پہ جابس کے لیے نمبر دینا ہے تو آپ وہ والا نمبر دیں گے اور اس کے اگر آپ کے فون میں دو سلاٹس ہیں تو آپ اس سیم کو پرمنٹ آن رکھیں گے ادر وائز آپ کو ایک چھوٹا فون سیپرٹ بائے کرنا پڑے گا اور وہ سیم اس میں ڈال کے آپ رکھ دیں گے یا اس کو ساتھ لے کے جائیں گے وہ جیسے بھی آپ کی مرضی ہوگی آپ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پریفر کروں گا کہ اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں کسی بھی اپنے ہوم کنٹری سے آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ ایک چھوٹا فون ضرور لے آئے اگر آپ کا سنگل سیم ہے تو ایک ساتھ چھوٹا فون ضرور لے آئے اس میں آپ لائکا کے سیم ڈال کے رکھ دیں گے اگر کوئی کال وغیرہ آئے گی تو اس کو ہارڈ ٹائم اپنے آن رکھنا ہے اور جو دوسرا آپ کا فون ہوگا جو انٹرنیٹ والا ہوگا اس میں آپ یہ لوکل سیمز یوز کر سکتے ہو اگر آپ اس طرح سے چلو گے تو آپ کے لئے یہ چیپ رہے گا ادر وائز اگر آپ لائکا کے سیم لوگ ہوگے اور اس پر پیکج لگاؤ گے تو وہ تھوڑا بھی اگر آپ ادھر کوئی بھی اکاموڈیشن لیتے ہو تو موسٹ اکاموڈیشن پر بھی انٹرنیٹ فری ہوتا ہے کیونکہ جو آپ پیسے دیتے ہو تو اس میں کچھ جگہ پہ تو انٹرنیٹ ہوتا ہے جیسے کہ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں ادھر بھی انٹرنیٹ ہے اور جس جگہ پہ ہم پہلے رہ رہے تھے ادھر بھی انٹرنیٹ تھا اگر تو آپ کا انٹرنیٹ آرہی موجود ہو تو اس لحاظ سے آپ کے لئے یہ سیمز بیٹر ہے ٹھیک ہے اوزو لے لیں موش لے لیں نوش لے لیں انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی اچھی ہوتی ہے اور آؤڈ ڈور کے لئے تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اپنی اتنی زیادہ براوزنگ بھی نہیں کرنی ہوتی اگر آپ آپ کو اور چاہیے ہوگی تو آپ میکسیمم ایک بند میں دو سیمز لے لوگے لیکن ای ٹھنگ سو کہ ایک سیم اناف ہوتی ہے کیونکہ جب میں یوز کر رہا ہوں میرے تو ختم نہیں ہوئی ایک سیم کیونکہ اس میں سیکس ٹی بھی براوزنگ اناف ہوتی ہے اگر آپ کو چیز ڈاؤنلوڈ نہ کریں تو تو ہوپس ہو کہ آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آگئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی اور کوئی اور کوئی سنت آپ کمنڈ باکس میں کوئنٹ کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں جی تو گئیز ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی